رحیم اسلام علیکم آج تیس مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے بغز عمران سر چڑھ کر بولنے لگا اور کیسے نون لیگ پیپلز پارٹی کے معاملے پر فضل الرحمان کے پاس پہنچ گئی اس کو تفصیلا دیکھیں گے آج کے وی لاغ میں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا براؤڈ شیٹ ریپورٹ کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے آخر یہ کیا ہے اس کو بھی جانیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کومیٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ شکتے ہیں لاہور مارڈل ٹون میں آج حمزہ شہباز کی سربرائی میں مسلم لیگ نواز کا ایک پارٹی اجلاس بلایا گیا جس میں حمزہ شہباز سمیت احسن اقبال پرویز رشید جعوید لطیف اور عطاولہ تارڈ ان لوگوں نے جو ہے وہ خصوصی شرکت کی اس کے علاوہ باقی جو سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ بھی وہ بھی اس پارٹی اجلاس میں موجود تھی اور اگر کوئی نہیں تھا تو مریم نواز اس اج لے کیے گئے خاص طور پر جو بڑے اختلافات آج کل چل رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس میں جو اہم مدہ ہے وہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر پر جو معاملہ ان کے درمیان تھنا ہوا ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس کو ریزولف کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز انتہائی سیریز ہو گئی ہے اور دونوں کے اختلافات اتنے شدید ہیں کہ بلاول بھٹو نے کال رات کی پریس کانفرنس میں یہ اظہار کیا تھا کہ آخر نواز شریف لاہور کا ایک خاندان ایسا بھی ہے جسے اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا جسے اسٹیبلشمنٹ نے خود تیار کیا اور آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے یہ اشارہ تھا نواز شریف کے خلاف اور یقینا یہ دبی لفظوں میں نواز شریف پر انڈریکٹ تنقید تھی جس کو نون لیگ نے پہلے تو بہت سیریز لیا لیکن بعض میں اس کو بغض امران کی وجہ سے امران خان ایک ایسا دونوں کا جو ہے وہ پولٹیکل اینمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ متحد ہونا چاہتے ہیں اور آج نون لیگ کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مدے کو ہم لے کے جائیں گے پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان کے پاس اور فضل الرحمان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ آیا یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پی ڈی ایم کی آخری اجلاس کے بعد کی صورتحال میں جس طرح اختلافات روج پر گئے ہیں اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان اختلافات کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہے اور اس کا فائدہ صرف اور صرف حکومت کو ہوگا اپوزیشن کو سرہ سر اس میں نقصان ہوگا تو لہٰذا آپ پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ ہونے کے ناتے آپ پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ آپ ان معاملات کو سیریز لی لیں اور اس میں جو بھی ایکشن مناسب بنتا ہے وہ اس حوال اسے پیپلز پارٹی سے آپ بات کریں تاکہ کم از کم جو ہے وہ امران خان کو اس اختلاف کا فائدہ نہ ہو ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ان کا اپوزیشن لیڈر پر جو ہے وہ بڑا اختلاف سامنے آیا دوسری جانب جو ہے وہ پی ڈی ایم اجلاس میں ریزگنیشنز پر استیفوں پر جو اختلاف چل رہا ہے اس پر سی ای سی کی میٹنگ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ چار اپریلز کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے طلب کر رکھا ہے یہ اجلاس اور اس اجلاس میں ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے آیا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلیں گے ی نہیں چلیں گے لیکن انہوں نے اشارے کچھ ایسے دیئے ہیں جس سے لگ یہ رائے کہ اب پیپلز پارٹی کم از کم جو ہے وہ اس اس اتحاد کا حصہ نہیں رہنا چاہتی اس پاکستان ڈیموکریٹک مومیٹ کا اس تحریک کا جو حکومت کے خلاف چلی تھی اس کا پارٹ اب مزید نہیں رہنا چاہتے اور اس کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کیا باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں بی این پی وغیرہ ان سے بھی یہ لوگ رابطے میں ہیں اور ایک نیا اتحاد ترتیب دینا چ جو کہ خاص طور پر ان اسمبلیز کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر اس تحریک کو آگے بڑھائے اور حکومت کا خاتمہ اس میں شامل نہ ہو بلکہ پبلک اشیوز کو اس میں اٹھایا جائے آج اتزاز احسن سے نے بھی کچھ بیان دیئے اور اتزاز احسن کے بیانات میں نواز شریف کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کیسے اس کے لہجے میں وہ رعونت پائی جاتی ہے کیسے وہ شخص جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ملکی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کہ انتہائ غلط رویش ہے کہ جس شخص کو لانچ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا جس شخص کو لائی بھی اسٹیبلشمنٹ اس کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے اور اس وقت بولنا اس کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں براؤڈشیٹ کے اس فیصلے کی جانے براؤڈشیٹ کیس یہ ایک فورن فرم تھی جس پر پرویز مشرف دور میں نیب جب بنا تھا اس وقت جو ہے وہ پرویز مشرف نے رابطہ کیا تھا باہر سے ایک فرم ہائر کی تھی انٹرنیشنل یو لکے میں اس کا ہیڈ آفیس ہے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ساری تفصیل دینی تھی جو باہر فورن پروپرٹیز ہیں ان لوگوں کی خاص طور پر شریف خاندان کی اور ذرداری خاندان کی اس کی ساری انکوئریز کر کے اس نے جو ہے وہ دینی تھی اور اس کے ساتھ کچھ فیس وغیرہ معاملات بھی تیہ ہوئے تھے لیکن بعد میں یہ ہوا کہ ان کو این آر او مل گیا سعودی حکومت کی انٹرفیرنس سے ان کو جو ہے وہ این آر او مل گیا جب این آر او ملا اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ حک حکومت پاکستان نے جو اس وقت پرویز مشرف کے پاس تھی اس نے اس کیس کو بھی دبا دیا اور اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا لیکن براؤڈشیٹ جو کمپنی تھی اس نے جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کوٹ آف جسٹس ہے وہاں پہ یہ کیس دائر کر دیا اور اس نے کہا کہ ہمارے جو چارجز بنتے ہیں ہماری جو فیس بنتی ہے اس کے اتنا ہم کام کر چکے ہیں اگرچہ پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کس حد تک کام کیا تھا لیکن انہوں نے کیس میں یہ فائل کیا کہ ہم لوگ اس حد تک جو ہے وہ کام کر چکے ہیں لہٰذا ہماری اتنی فیس بنتی ہے اور وہ انتہائی ہیوی ایمونٹس تھیں جو کہ پاکستانی حکومت کو جرمانے کے طور پر اس کا فیصلہ اب آ کے اس دور میں ہوتا ہے اور اس حکومت نے جو ہے وہ اس کو پیش کیا پاکستانی حکومت نے یہ کیا کہ اب اس پر جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید صاحب کی سربرائی میں جو کمیشن بنا تھا اس نے کل یہ ریپورٹ پیش کی ہے اس ریپورٹ میں اگرچہ ابی تک یہ ریپورٹ پبلک نہیں ہوئی لیک لیکن آج ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب کابینہ کے اجلاس میں اس ریپورٹ کو رکھا جائے گا کہ آیا یہ جو براؤڈشیٹ ریپورٹ ہے جس نے نا صرف شریخ خاندان کے سارے احساساجات کی تفصیل دی ہے کہ کہاں کہاں پہ کس کس ملک میں ان کی پروپٹیز ہیں کہاں کہاں پہ کس کس ملک میں ان کی امپائرز ہیں کہاں کہاں پہ کس کس ملک میں ان کی جو ہے وہ آفشور کمپنیز ہیں ان کی ساری تفصیل اس اس بکلٹ میں اس ریپورٹ میں جو ہے وہ شامل ہیں اور اس ریپورٹ کو اب جبکہ وزیراعظم آفس میں جمع کرایا گیا ہے اس کے بعد عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہر ایک شخص کا یہ حق ہے ہر ایک پاکستانی کا یہ حق ہے کہ اس تک یہ ریپورٹ پہنچے وہ اس کو پڑے اسے پتا چلے کہ ان خاندانوں نے تیس چالیس سال حکومتیں کر کر کے کیسے پاکستان کو لوٹا ہے اور اس اب انہوں نے کابینہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے کل کا اجلاس ہو سکتا ہے کل کے اجلاس نہیں اسے جو ہے وہ اپروول مل جائے اور اسے پبلک کر دیا جائے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے جیسے شوگر کی سکینڈل کی جو انکوئریز ہوئی تھی وہ پاکستانی ایک کمیشن نے وہ رپورٹ جب جمع کرائی تھی تو مطالبہ آیا تھا کہ اس کو پبلک کیا جائے کیونکہ لگ ایسا رہا تھا کہ شاید اس میں کچھ گورنمنٹ کے لوگ شامل ہیں جانگیر ترین کا بھی نام آیا تھا باقی لوگوں کے بھی نام آئے تھے تو اس کو بھی عمران خان کے س یہ سہرہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ کو پبلک کروایا تو اب اس رپورٹ کے بارے میں بھی وہ کسی ہیلو ہجت سے کام نہیں لے رہے بلکہ اس کو جو ہے وہ پبلک کرانے کے حق میں ہیں اور ابھی سے انہوں نے پہلے ہی اس سے پہلے کہ اس کا مطالبہ آتا پبلک کرنے کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا اس کو اپروول دی جائے گی کہ اسے پبلک کر دیا جائے اب اس میں ایک اور چیز یہاں پہ بڑی اہم ہے کہ شریف خاندان کی تو ساری رپورٹس ہیں اس کے سات ساتھ آسف علی زرداری کے جتنے سویس اکاؤنٹ ہیں خاص طور پر سویزر لینڈ میں جو ان کی کمپنیز ہیں آفشور کمپنیز ہیں ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھی اس کمیشن نے پیش کی ہیں اور ان کی رپورٹس کے آ جانے کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا کوئی سوال نہیں بچے گا کہ یہ کہیں کہ ہماری کوئی پروپٹیز نہیں ہیں ہمارے کوئی جو ہے وہ اساساجات آمدن سے زائد نہیں ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی صورتحال ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرت تکیلیت نہیں اللہ پاک آپ کا حمیہ ناصر ہو پاکستان زندہ بات